یہ نظم ہے 26 سالہ مشال خان کی جن کو آج ان کے ساتھی طالب علموں نے مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں بے دردی سے مار ڈالا اور ڈی آئی جی مردان عالم شنواری کے مطابق ان پر الزام تھا کہ انہوں نے فیس بک پر ایک پیج بنا رکھا ہے جہاں وہ توہین آمیز پوسٹ شیئر کیا کرتے تھے ان کے پوسٹ پہ ہم نے جا کے دیکھا تو وہ اپنے آپ کو ایک ہیومنسٹ کہتے تھے یعنی ایک انسانیت نواز اور وہاں پر کم از کم دین کے حوالے سے کوئی ایسی پوسٹ میں نے میری نظر سے نہیں گزیز رہا وہاں پر شعبہ ابلاغ عامہ میں چھٹے سیمسٹر کے طالب علم تھے اور ہوا یہ کہ آج جب مشتعل گروہ یونیورسٹی میں آیا اور یہ تین سے چار ہزار طالب علم ٹیچرز اور دوسرے جو یونیورسٹی کے ملازمین ہیں انہوں نے ان کو سبق سکھانے کی سوچی اور یہ دو دوست ہیں مشال خان اور عبداللہ انہوں نے پہلے عبداللہ کو گھیرے میں لیا اور اس سے کہا کہ قرآنی آیات سنائیں جب اس نے سنا دی اس کے باوجود بھی اسے مارا گیا اتنے میں پولیس پہنچی پولیس نے کسی طریقے سے اس کو چھڑایا اور ایمبلنس میں ڈال کے ہسپتال بھیجا مگر حجوم نہ رکا وہ حجوم پھر گیا ہوسٹل کی جانب جہاں پر مشال اپنے کمرے میں تھا ہوسٹل کے جو وارڈن ہیں محمد علی انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس حجوم کو آتے دیکھا تو میں نے ہوسٹل کا گیٹ بند کر دیا مگر حجوم نے وہ گیٹ توڑا اور اندر آ گئے انہوں نے مشال کو کمرے سے نکالا اس پر فائرنگ کی پھر اسے مارنا شروع کر دیا اس کے بعد کچھ ویڈیوز بھی آئی جس میں دکھایا گیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کچھ کہنے کو بچا ہے یا نہیں لیکن پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان سٹھ حجوم کے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کچھ کریں گے بہرحال کیا کریں گے آپ نے کہا کہ ویڈیو میں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے صرف ڈیڈ باڈی تو نہیں پڑی ہوئی نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف سٹلز اور یہ کچھ توڑ پھوڑ کی ویڈیوز آپ کو کیوں دکھائی جا رہی ہیں کیونکہ جو اصل ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں سکتے اس میں مشل خان کی لاش بڑی ہوئی ہے ہوسٹل کی سیڑھیوں کے سامنے اس لاش کی کپڑے ان لوگوں نے پھاڑ کے پھینک دیئے اس لاش کے اوپر لاتھیاں ماری گئیں پتھر اینٹیں ماری گئیں لاتیں ماری گئیں بلکل لوگوں کو گرفتار کیا گیا بلکل اور وزید چھاپے پڑیں گے بلکل ایم شور ایف آئی آرد بھی کٹے گئے لیکن کس کے خلاف ان ہزاروں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے اس ماحول کو پیدا کیا اچھا اس ٹوڈی میں آپ نے بات کی فیس بک پیچ کی تو میں بزر ایک اور ذکر کر دوں کیونکہ یہ اس بات اس میں اہم ہے چوبیس دوہزار سولہ کو مشل خان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ جی پلیز موتات ہوئیں کسی نے میرے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور یہ شخص ہماری دوستوں میں سے ہی ہے شاید اور یہ اس اکاؤنٹ سے جالی میسیجز پوسٹ کر رہا ہے ایک اور فیک اکاؤنٹ کو جو اس نے کسی لڑکی کے نام میں بنایا ہوا ہے میرے دوست پلیز موتات رہیں کیونکہ کوئی میری کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کردار کشی کا شاید یہی آج انجام ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے اچھا مشرد خان کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی فیس بوک کی بات کر رہے ہیں تو ان کی ٹوٹر پر آج میں پڑھا تھا کہ 26 مارچ اسی سال 26 مارچ چند ہفتوں پہلے ان کی سال کے نہ تھی یقیناً جشن بنایا ہوگا یقیناً ان کے والدین نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا اور لمبی زندگی کی دعا مانگی ہوگی ان کو کیا پتا کہ ان درندوں نے تو کوئی اور ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا اچھا کون سے درندیں صرف وہ جنہوں نے اس کا آج قتل کیا ہے یا اس سے بھی ہم آگے کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے جی وہ ماں بھی ہوتی ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے اور آخر کار بچے اپنے والدین سے ہی سبق سیکھتے ہیں تو یہاں تو ہماری ریاست نے ہی اس الزام کو ایک ہتھیار بنا دیا ہے اچھا یہ ایک الزام تھا بے شک یہ ایک چھوٹا الزام تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں الزام ہی ثبوت ہے الزام ہی سزائے موت ہے ایسے آپ کو بہت لوگ ملیں گے اگر ہم سلمان تاثیر کی بات کریں بہت لوگ ملیں گے جو کہیں گے جی بالکل یہ موت کا حق دار تھا کیونکہ یہ پوچھو گئے کیوں تو کہیں گے کیونکہ یہ خستاخ تھا اس نے بلیسفرمی کی تھی اچھا اس سے بعد اگر آپ پوچھیں کہ کیا کہا تھا تو آپ کو اکسین جواب نہیں ملے گا کوئی ایسی کوئی بات ہے کوئی نہیں برداشت کر سکتا کوئی نہیں برداشت کر سکتا آپ یہ تو بتائیں کہ کیا کہا تھا نہیں آپ کو جواب نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے سنا تھا اور وہ سنی سنائی بات ایک دیت سینٹنس ہے اچھا بلوگرز والا کیس آپ دیکھ لیں اب ہی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا کیا سلوک کیا گیا لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کنونسٹ ہیں یہ تو خستاخ ہیں یہ پیج دیکھیں یہ پیج دیکھیں آپ ان سے باد بادا نہیں بات کی آپ ہمیں چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ صرف یہ بتاتے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی کسم کا ثبوت ہے کہ یہ پیج ان کے ہی تھے نہیں نہیں لیکن ثبوت کی ضرورت ہی نہیں چاہیے آپ کو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو صرف اگر کسی جوتے مکار نشریاتی بے روپیے نے بول دیا پرائم ٹائم پر کہ یہ خستاخ ہیں تو یہ سزائے مارک اور یہ بھارت گئے تھے اور یہ ہو گیا یہ جو کیمپین چلی ہے یہ کوئی آئیسولیٹڈ تو نہیں تھی جیسے یہ بھی کوئی آئیسولیٹڈ نہیں تھا یہ نہیں ہے کہ ایک دن پانچ ہزار لوگوں کو غیرت آگئی نہیں یہ بھی پلانڈ تھا وہ بھی پلانڈ تھی کوارڈینٹڈ تھی اور پھر آپ دیکھ لیں ایف آئی اے سے ایک عجیب قسم کے آئیڈز آتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ ہے ان کے بیانات سے بھی آپ کو پرائیورٹی بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اگر ہر گھر سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں ممتاز قادری نکلیں گے تو ہم اور کیا امید کرنے سے اچھا جہاں تک ممتاز قادری کی بات ہے ممتاز قادری کا پوسٹر اسی ہوسٹل جہاں جس کی سیڑھیوں پر اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے وہاں پر یہ پوسٹر لگا ہوا تھا اور گزشتہ مہینے ہی وہاں پر باقاعدہ وہ جو ہے ایک فنکشن ہوا وہاں پر باقاعدہ باقاعدہ ایک فنکشن ہوا اور یار میں بار بار میں سوچ ایک چیز پر جاتی ہے ان کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا مشل خان کی اور وہ یہاں کہ یار یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے اس لیے نہیں ان لوگوں کی وجہ سے نہیں جو برائی کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور اس میں ہم سب شریف ہیں بلکہ یہ ماشاءالل خان کی موت نہیں ہے یہ معاشرے کی موت ہے یہ ہماری خودکشی ہے بلکہ موت تو آ جاتی ہے خودکشی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم نے اس چیز کو ہتھیار بنایا ہے آٹ آف تھن ایر بلکہ اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے خلاف اپنے ہی خلاف موسیقی